موسیقی السلام علیکم کٹوینڈی ون نیوز کے ساتھ میں ہوں سیر مہدی ابباز بولیٹن میں سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈلائنز موسیقی نگران وزیراعظم کی تقرری صدر عارف علوی نے عمران خان اور شہباز شریف سے نام مانگ لیے تین روز میں فیصلہ نہ ہونے پر معاملہ سپیکر کی قائن کردہ آرڈ شکنی پارلیمانی کمیٹی میں جائے گا عمران خان نے سابق چیف جسٹس گلزار احمد کا نام تجویز کر دیا موسیقی تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرمچے آئین کی حفاظت کے لیے بیٹل لڑے ہیں یہ کس طرح ممکن ہے کہ آئین چکن کے لیٹر کا جواب آئین کے محافظ دیں یہ ممکن نہیں ہے موسیقی موسیقی صدر وزیراعظم اور ڈپٹیو سپیکر آئین شکن نگرا وزیراعظم کے لیے خط کے جواب نہ دینے کا اعلان متحدہ پوزیشن نے اسیملی بحال کرنے اور انتخابی اصلاحات کے بعد نیا الیکشن کرانے کا مطالبہ کر دیا عمران نیازی نے سبل مارشل لاو نافذ کیا ایک سو ستانویں ارکان کو غدار قرار دے دیا غیاء شہباز شریف اور بلاول بھٹو کی پریس قانفرنس گلی گلی عمران نیازی غداروں سے بات کر رہا تھا کہ جنراب آپ ووٹ اف نوکرن میں واپس لے لیں اور میں ستیبہ دے دوں گا ہم پورے پاکستان کی گلیوں اور محلوں میں احتجاج کریں گے فورن سازش کا کسی بھی کسی پارلمانی کمیشن ایسی کوئی چیز بنا دے ہم اگر آپ سزا دلانا چاہتے ہو دلا دو تخت اطار پر چرا دو مگر عدم اعتماد کا سلسلہ کو مکمل ہونے دے صدر مملکت نے یہ کہا ہے شباز شریف نے کہ وہ اس پروسس کا حصہ نہیں بنیں گے یہ ان کی مرضی ہے ہم نے اپنے دو نامات جو ہیں وہ بھجوا دیئے ہیں اگر سات دنوں میں وہ نام نہیں دیتے ان میں سے ایک نام جو نمبر ون نام ہوگا وہ فائنل ہو جائے گا وزیر آزم کی خط کا جواب نہ دینے پر وزیر آزم کا تجویز کردہ نام فائنل ہونے کا اشارہ اپوزیشن رہنما سپیکر کی رولنگ بغاوت کہنے والے کون ہوتے ہیں احتجاج کی کال دی تو ان کا گھروں میں رہنا مشکل ہو جائے گا فوا چول جی کی میڈیا ٹاک کہہ رہے ہیں کہ ہم احتجاج کی کال دیں گے میں آپ کو بتانا جاتا ہوں اگر عبران خان نے احتجاج کی کال دی آپ کے خلاف آپ کو اپنے گھروں میں رہنا مشکل ہو جائے گا عدالت سے استعداء کریں گے کہ جس اہلکار نے جس امریکی ایک عہدے دار نے پاکستان کو دھمکی دی کیا بلاول کی واشنگٹن کے ایک ہوتل میں اس سے ملاقات ہوئی تھی ہمیشہ ہمارا پروٹس پورا من ہوتا ہے لیکن اس کے خلاف کریں گے یہ جو غداری ہو رہی ہے ملک کے خلاف کہ غداری کا مطلب یہ ہے کہ باہر کے ایجنڈے کے اوپر حکومت کو گرانے کی کوشش ہے بیرونی ایجنڈے پر حکومت گرانے کی کوشش غداری امران خان نے اسلام آباد میں احتجاج کا اعلان کر دیا زمین فروشوں کو جیلوں میں ڈالنا چاہیے وزیر آزم کی گفتگو تحریک ادام اعتماد مسترد کرنے کے فیصلے کی بھی مایت میں یہ جو لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں یہ جو ساری آفتازشن میمبرز ہیں ان کو کیا ضرورت پڑی تھی اس کو گورنمنٹ کو ڈی سٹیبلائز کرنے کی اور نو کانفیڈنس کیونکہ ایک ان کو باہر سے ان کا پلان چھے مینے سے چل رہا تھا جو کہ ہمارے پاس ایویڈنس ہے جس کی وجہ سے سپیکر نے رولنگ دی وزیر آزم کی طرف سے احتجاج شکول تحریک انصاف کے کارکنان کا اسلام آباد کے بلو ایڈیا میں مظاہرہ پی ٹی آئی خواتین بھی بڑی تعداد میں شریک تھی اصد عمر پر ویس پرٹیکٹ مراس سعید اور ڈی کر رہنما کا خطاب پیپس پارٹی ہر وقت الیکشن کے لئے تیار ہے چیئرمن پیپس پارٹی بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں ہمارا مقصد سیلیکٹڈ کی حکومت کو ختم کرنا تھا پھر امید ہیں عدلیہ سے ہمیں انصاف ملے گا بغیر اصلاحات انتخابات بھی متنازع ہوں گی جسے ڈاکو کہا اسے وزیر آلہ نامزد کر دیا کیا یہ نیا پاکستان ہیں علیم خان پھٹ پڑے عمران خان کو مقابلے کا چیلنج پنجاب میں کروڑ روپے لے کر ڈی سی لگائے جانے کا دعویٰ فرا خان کو کس کو پیسے بھیجتی تھی ناراض رہنوں کا سوار مانی لانڈرن کے شہباز شریف کی زمانت منسوکی کے لیے ایف آئی اے کی درخواست مسترد لاہور کی عدالت نے فیصلہ سنا دیا فرد جرم کے لیے گیارہ اپریل کو طلبی ڈیفینس میں چھاپا مارو سنار آیاز میمن موتی والا ساتھی سمیت گرفتار بلڈر سے ایک کروڑ چالیس لاکھ روپے بھتہ لینے کا الزام گرمی بڑھتے ہی لوڈ شیڈنگ میں بھی اضافہ کراچی والوں نے پارکوں میں بیٹھا کے سجال لی پاکستان اور آسٹریلیا کا واحد ٹی ٹوینٹی آج ہوگا دونوں ڈیموں نے تیاری مکمل کرنی پاکستان اور آروج آفتا پچھاں گئی پاکستان اور آروج آفتا پچھاں گئی پاکستانی گلوکارا نے گریمی آوارڈز میں بھیترین گوبل میوزک پرفارمنس کا آوارڈ جیت لیا ہیڈلائنس آپ جان چکے اور ناصرین یہاں آپ کو اہم خبر سے آگا کریں کہ نیشنل سے